جیسے جیسے غریب کی پلیٹ میں روٹی کام ہو لی ہے نا ویسی سیاستدانوں کے ایکاؤنٹس میں رقم بڑھتی جا رہی ہے جن کی وجہ سے غریبوں کا چولہ بوجھ گیا لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی وہ تمام نام ہیں جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں سب سے بڑے چور تو یہ خود ہے اب ریاست مدینہ کا امیر ملک کھا رہا ہے اور پھر اس کے ایرگیت کی مخلوق کیسے پیچھے رہ سکتی ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں کہ کس سیاستدان کے کتنے احساسیں بڑھے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس ملک کی سب سے بڑی بنصیبی یہ ہے کہ یہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جیسے جیسے غریب کی پلیٹ میں روٹی کام ہو لی ہے نا ویسی سیاستدانوں کے ایکاؤنٹس میں رقم بڑھتی جا رہی ہے یہ وہ سب سیاستدان ہیں جو روز ٹی بی ویڈ کا پوری قوم کو بھاشن دیتے اور ایک دوسرے کو ملک کی تباہی کا ذمہ دارت کراتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دون اطراف کے لوگ جو ہیں اپنی جیبیں بھرنے میں مصورت ہیں آج میرے سامنے پوری کی پوری ایک رپورٹ موجود ہے کہ کس سیاستدان نے کتنا اس ملک کو لوٹا اور ملک دیوالیاں ہونے کے باوجود کیسے ان کی احساسوں میں اضافہ ہوا اور ان میں زیادہ تر وہ نام ہوں گے جو پچھلے پانچ سال اس ملک پہ حکرانی کرتے رہے اور یہ لوگ ہیں جو عمران خان کی کابینہ میں بھی شامل رہے جن کی وجہ سے غریبوں کا چولہ بوجھ گیا لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی اس لیے آخر تک ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں وہ تمام نام ہیں جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں جن کے لیے آپ اپنے دوستوں اور رشداروں سے دشمنیاں مولتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں جن کو سچا ثابت کرنے کے لیے جن کی پارسائی کی گوائی دینے کے لیے آپ اخلاقیات کی ہر حد کر جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کی تظلیل کر جاتے ہیں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مند بھولیے گا پچھلے پائچ سالوں میں عراقین اسیبلی کی مجموعی دولت میں پچاسی فیصد اضافہ ہوئے جبکہ ایک عام پاکستانی کی سالانہ 197 ڈالر پر کیپٹا آمدن کم ہوئی ہے اور ان پچھلے پانچ سالوں میں 1170 عراقین قومی اور سبائی اسیبلیوں کے مجموعی احساسے جو ہیں وہ 49 عرب سے بڑھ کر 91 عرب ہوئے ہیں تحقیق کے مطابق تاسی فیصد ممبران پچھلے نو سال سے پارلمنٹ کے ممبر ہیں یعنی یہ وہی چہرے ہیں جو ہر دور میں ملک کو لوٹ رہے ہیں لیکن کو پوچھنے والا نہیں ہیں جو غریب کی فیقہ سامدنی کم سے کم تر اٹھی جاری ہے وہیں عمران کان کی ریاست مدینہ کے صرف ایک سال میں یعنی 2019 میں تمام عراقین پارلمنٹ کی فیقہ سامدنی میں عوصتاً ایک کروڑ پہ کا اضافہ ہوا اب رپورٹ نے بتایا گیا کہ مالی سال 2015 میں تمام عرکان کے مجموعی احساسے 49 عرب تھے 2018 میں ان کے مجموعی ڈیکلیئرڈ احساسے جو ہیں 89 عرب ہو گئے سال 2018 سے 2019 ممبران کے مجموعی احساسے 15 فیصد بڑھ گئے جبکہ ان ممبرز نے 2018 میں مجموعی ٹیکس ایک عرب ساٹھ کروڑ پیا اور 2019 سے مجموعی ٹیکس صرف 98 کروڑ پیا دیا یوئن ممبرز نے 2018 کے مقابلے میں 2019 سے 62 فیصد کم ٹیکس دیا اور ابھی بھی یہ بڑی بڑی فریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ عام شہری ٹیکس چوری کرتے ہیں سب سے بڑے چور تو یہ خود ہے اس رپورٹ نے بتایا گیا کہ 29 عراقین نے پانچ عرب کے مجموعی احساسے بیرون ملک بھی بتائی اب اس رپورٹ کے مطابق چار درجن ممبرز ان کے احساسے سو فیصد سے بھی زیادہ پڑے ایک درجن ممبران کے احساسے تین سو فیصد پڑے اس رپورٹ کے مطابق چند نمونے ایسے بھی ہیں جو اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں سرکاری خزانے کو بھی لوٹ رہے ہیں سرکاری پروٹوکالز بھی لے رہے ہیں تنکائیں بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ٹیکس ہے نا تو دور کی بات ہے وہ ایف بی آر میں ریجسٹریڈ ہی نہیں ہے 99 ممبرز ایسے ہیں جو ٹیکس حکام کے ساتھ ریجسٹریڈ ہی نہیں ہیں 161 عراقین ٹیکس حکام کے پاس اپنے ریٹرنز فائل نہیں کرتے جبکہ 161 ممبران کی مجموعی آمدنی 37 عرب روپے سے بھی زیادہ ہے ان میں صرف مردنی خواتین بھی پیش پیش ہیں اور اس تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ دو درجہ خواتین ممبران تو ایف بی آر میں ریجسٹریڈ ہی نہیں ہے اور ان خواتین کے مجموعی اساسے 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور یہ خود خواتین کہہ رہی ہیں ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کچھ اور کہانی شنا رہے ہیں ایف بی آر اور الیکشن کمیشن حکام کا دعویٰ ہے کہ ان عراقین کے مجموعی اساسے 300 عرب سے بھی زیادہ ہے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کا مطابق تقریباً 60 فیصد ارکان کے آمدن اور اساسوں کے متعلق آداد و شمار میں چھول گزر آتا ہے 11 ممبران کے ایف بی آر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع کرائی گئی تفصیلات میں تضاد نظر آتا ہے ایف بی آر کا مطابق ان میمبرز کا مجموعی ٹیکس دو عرب سے زیادہ بنتا ہے اور یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایف بی آر صرف ہمارے پارلمنٹیرینز پہ ہاتھ ڈال لینا صرف ان سے ان کے اساسوں کے مطابق ٹیکس اکٹا کر لیں تو ہمارے بڑے مسائل قتم ہو جائیں گے لیکن ملکی خزانے پر بھی کوئی اثر پڑے گا جو دن بدن خالی ہوتا جا رہے اور ہمارے سیاستدانوں کے اصل چہرے بھی سامنے آ جائیں گے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں کہ کس سیاستدان کے کتنے اساسیں بڑے سب سے پہلے ریاست مدینہ کے امیر کی بات کر لیتا ہے جو ملک میں حضرت عمرت کے فرمان پر عمل کروانا چاہتے تھے اس تحقیق میں انکشاف ہوئے کہ چیئرمنٹ پیری کے انصاف سابق وزیراعظم اور ریاست مدینہ تو سانی کے امیر المومنین عمران کھان کے اساسوں میں ڈائی سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب وہ کیا سامنے آکے اس بات کا جواب دیں گے یہ اضافہ کیسے ہوا اور صرف اس وقت کیسے ہوا جب آپ کی حکومت تھی جب آپ برسر اقتدار تھے اقتدار کے وقت تو وزیراعظم کا کوکاروبار بھی نہیں ہوتا پھر کہاں سے آئے اتنے پیسے آپ تو کہتے تھے نا کہ جناب میتنگہ میں گزارا نہیں ہونا اور آپ حضرت عمر کی ایک چادر کا حساب دینے کے کسے سناتے تھے اب آپ کو کس نے سونگ لیا ہے جو اس پر اتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں کیا ان گھڑیوں کے پیسے نہیں تھے جو قوم کی امانت تھی انہیں بیچ بیچ کے پوری قوم کا سر شرم سے نہیں چکا دیا اب ریاست مدینہ کا امیر ملک کھا رہا ہے اور پھر اس کے ایرگیت کی مخلوق کیسے پیچھے رہ سکتی ہے اسے سب نے مل کر ملک کھایا وزیراعظم پنجاب مروے صلائی اور ان کی اہلیہ کے ساسے بھی دھائی سو فیصد پڑھ گیا اور ان کے سابزادے شہزاد مونہ صلائی جو آج کل جہازوں میں سپین کی سیریں کر رہے ہیں اور نئے سال بنانے وائل ٹور پہ نکلیں ان کے احساسوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ریپورٹ کے مطابق وزیراعلا بلوجستان عبدالکھوٹوز بزنجو کے احساسے چھ گناہ بڑھے اور تحریک انصاف کے سابق وزیراعلا بلوجستان جام کمال کے احساسے تین سو فیصد پڑھ گیا اختر منگل کے احساسوں میں ایک سو بیس فیصد اضافہ ہوا شباز صلیب کے بیٹے حمزہ شباز کے احساسوں میں بائیس فیصد اضافہ ہوا جبکہ وزیراعظم شباز صلیب کے احساسوں میں پچیس فیصد کمی ہوئی سابق وزیراعظم شاید کھاکان عباسی کے احساسوں میں بھی پانچ گناہ کمی ہوئی شیخ رشید کیسے پیچھ رہا سکتے ہیں شیخ رشید بھی حکومت سے خوب مستفید ہوئے شیخ رشید کے احساسوں میں پونت تین سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا شاہ محمود قریشی کے احساسوں میں دھائی سو فیصد اضافہ ہوا پی ٹی آئی حکومت کے وزیر پیٹرولیم عمر ایوب جتنے شریف بنتے ہیں ان کے احساسوں میں دو سو تین فیصد اضافہ ہوا اور ان کے اپنے وزیر کسر و بختیار کے احساسوں میں ایک سو ستائیس فیصد فہمیدہ مرزا کے احساسوں میں ایک سو باون فیصد خود کو حق اور سچ کی تصویر ماننے والے رہنما اسد کیسر کے احساسوں میں ماشاءاللہ چھپیس فیصد اضافہ ہوا کافلی کرنما تارک چیما کے احساسے اکیاون فیصد سابق ڈیپٹی سپیکر کومی اسیملی قاسم سوری جو امران خان کے حکم پر ایک بار آئین شکن کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں ان کے احساسے ستر فیصد بڑھ گئے وزیر اعلی سین مران علی شاہ کے احساسے دس فیصد بڑھے عاصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے احساسوں میں پچپن فیصد کا اضافہ ہوا کرشید چاہ کے احساسوں میں بانویں فیصد اضافہ ہوا وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ کے احساسوں میں پونٹ تین سو فیصد اور وزیر دفاع خفالیہ عاصف کے احساسوں میں بھی اضافہ ہوا اب آم آدمی کی بات کر لیتے ہیں جس کے نصیب میں ہے ہی پسنا پاکستان ایکنومک سروے کی رپورٹ کے مطابق دوزار اٹھارہ میں ایک عام پاکستانی کے عام دن صرف آدھا فیصد اضافہ ہوا اس وقت جب عمران کان کی حکومت آئی تو ہر سال اس میں کمی آتی گئی رپورٹ کے مطابق دوزار اٹھارہ میں ایک کام پاکستانی کی پر کیپٹا انکم سولہ سو اکتالیس جبکہ دوزار انیس میں کام ہو گئے چودہ سو ستانوے ڈالر ہو گئی اس وقت جیسے بات گزرتا گیا لوگوں کی حالت مزید افتر ہوتی گئی کام ہو رہے تھے وہیں تحریک انصاف کے صادق اور امین کرونا ویکسین پر بھی انڈرنیشنل کمپنی سے کمیشن لے رہے تھے اور جتنے بھی نام میں نے آپ کو اوپر بتائیں ان کے حساسوں میں اضافہ ہوئے ہیں ان میں نوے فیصد زیادہ وہ لوگ ہیں جو برائے راست حکومت میں تھے خود عمران کان اس میں شامل آئے سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے ہو سکتا ہے مزید ایسی کئی رپورٹس آئیں مزید کئی کرپشن کانی آئیں مزید کئی سکینڈل آئیں لیکن کیا اس ملک میں کسی کا اعتصاب ہوگا کیا کوئی جواب دے ہوگا کیسے اس کے حساسے اتنے زیادہ ہوئے یا اگر یہ رپورٹ غلط ہے تو کیا کوئی سامنے آکے سچ بتائے گا جواب آپ کو بتایا سامنے کوئی نہیں آئے گا کوئی سچ نہیں بولے گا جتنے بھی حساسے ابھی گنوائے گئے یہ ان سیاستدانوں نے خود ڈیکلیئر کی اور ہو سکتا ہے اس سے کئی سو گناہ زیادہ احساسے ہوں جو ابھی تک کفی آتے ہیں میرا کام آپ کو حقیقت بتانا تھا وہ میں بتا رہوں گا اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کہ کون یہ ملک چلانے کے قابل ہو کون عوام کے جذبات ذات کھیل رہے ہیں کبھی مذہب کا کبھی ہو بلبطنی کا چورن بیچ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آئندہ تک کیلئی حضرت اللہ